افتار سنگھ جدو ان نومبر دا مہینہ جدو ہودا ہے تے سکھاں دے ویچ جڑی ایک بگانگی دی پاونہ ہے وہ بھی ایک طرح دی اجاگر ہو جاندی ہے کہ آج چونتی سال ہون تو بعد ویچ بھی جڑا ہے نومبر انیس سو چراسی جو سکھ شہید کیتے گئے دلی دے ویچ جہاں پارت دے ہور راجان دے ویچ کوکو کے جنہاں شہید کیتا گیا انہاں نو اکتے سی شردہ دے فول پیٹ کر دے ہاں دوسرا جڑی گالبات آ جاندی ہے انصاف تے تے انصاف جڑا ہے انہاں لیٹ ہو گیا کہ جے تک نہیں ملے آتے ہون شاید ملن دی کوئی امید بھی نہیں ہے کی کوئی دوسری نومبر انیس سو چراسی دے ساکھ کے بارے سابتو پہلان تا جی اسی انہاں سارے شہید سنگاں سنگنیاں بچیاں بیبیاں نو شردہ دے فول پیٹ کر دے ہاں جی ریاض تو چونتی سال پہلان سرکاری دہشدہ سرکار ہوئے سرکار دی شہید نار سٹیٹ دی شہید نار تے پورے پار تے سسٹم انکروڈنگ عدالتاں عدالتاں دی شمولیت دے نار جو سکھاں دے خلاف ایک تانڈب ناچ نچیا گیا ادھے ادھے بچ شہید ہوئے سنگ سنگنیاں بچیاں بیبیاں نو شردہ دے فول پیٹ کر دیاں تے رہی گال انصاف دی تے ہونتاں اے اپاں کہہ سکھ دے ہیں پوری طرح جس طرح ایک کتھا پڑھ کے کہہ سکھ دے ہیں بھی اس سسٹم بھی تو انو انصاف نہیں ملے گا صرف جسٹو قتلیاں دا انصاف ہی نہیں ہون اپنا سکھاں دا ایک اے بھی ہو گیا ہاں بھی جڑے انیس سو چراسی نومبر بچے سکھ قتل ہوئے نہیں اسے انا دے دوشیاں نو سجامہ دے نو انصاف سمجھ لیا ہویا ہویا اے انصاف نہیں ہے اے انصاف دا ایک چھوٹا پارٹ سے گا اے اے ایک سنگارش دران چلیاں ہویاں واپریاں کٹنا اما دران ہوئے قتل آم نے جڑا جڑا انصاف ہے اے سنگارش سی پورا جنا مدیانو لائکے جنا شرطانو جنا منگانو لائکے سنگارش چلیا سی اصل چا انصاف دی پر باشا ادھے نر جڑ دیا بھی اے ساریاں منگا منیاں جان دیاں سکھاں وچوں بگانگی ختم کیتی جان دی سکھاں نو ایک درجہ دے شہری یا سکھاں نو اٹانومی سی جڑی پنجاب بچ جو سکھاں دے ایک اٹانومی دی مانگ سی اس سکھ ایک وکھری قومہ انہاں نو اپنے ٹانگنا اپنے کلچر دیاں روایتاں دیاں سابنا پنجاب بچ راجکران دیاں جڑی انہیں حالتاں دیتیاں جان اے سی اصل چا منگاں ادھا انصاف ملنا چاہیتا سی انیس سو چراسی بڑا جڑا قتل آما اس وڈے سنگا ارش دران واپنیاں کٹنا آما ایک چھوٹی کٹنا ہے بلکہ ٹھیک ہے ادھے چا بندے بہت مارے گئے نے پر انصاف دے پیرامیٹرز تو پہلی جڑی مکھ منگا دے مکھ سنگا ارش ہے اس وڈے انصاف نہ جڑ دیاں ادھے چا سکھ قتل آما دا تے اپنو کی انصاف ملنا چاہیتا سارے اندھے سامنے ادھے چا اے نہیں ہے گا بھی کانگرس پارٹی نے محض کروایا ٹھیک ہے اتفاقا اس وڈے کانگرس پارٹی راج کر رہی سی انہیں اس طرح کروایا جی اس وڈے پارٹی جنتا پارٹی راج کر رہی ہون دی انہیں بھی اس طرح کرنا چاہیتا سو ایک سسٹم نے سکھان دے خلاف جینوسائیڈل ایمپلس نو پروپیگیٹ کی تا اور اکترانال سکھ نسل کو شیدہ پورا پلینڈ یو جنا سی جڑی ادھے تحت قتل آما ہویا تے جڑے جینوسائیڈز دا ایک روایت رہی ہے جدو جینوسائیڈز ہندے نے سرکاراں ادھے وڈے کدہ اکٹ کر دیاں بلکل پار سرکار اسے انہا لیہاں تے اکٹ کر رہی ہے بیکتاں جڑے قتل آما دے دوشی نے انہا نو گرفتار نہ کیتا جاوے دوجہ میڈیا رہی تے کتاباں رہی ہے وڈوانہ رہی اس قسم دا چک داندھا جاڑ بچھایا جاوے جیدے بچ کتانا کتے سکھا نوی دوشی اس طرح رہایا جاوے بچ سکھا پنی ہونی دے آپ دوشی ہے پھر او سارا چکرہ جڑا جون انہی سو چرا سیدھے کٹنا کرامنا جوڑ کے بچے ساندھے جرنیل سنگھ اس طرح نہ کر دے یا سکسنس تھا اس طرح نہ کر دیا تا نومبر جرا سیدھا قتل آما نہیں سی ہونا سوے جدو جینوسائیڈ نو پلینڈ تا انگل جینوسائیڈ نو امپلیمنٹ کی تا جاندھا ہے تے اپریشنل تا انگلال انہوں سامنے لیاندھا جاندھا ہے او دے بچ جڑے اے تاتھنے بلکل ایسے طرح انہی میڈیا عدالتاں ودوان اکھباراں ٹیلیویزن او دے چو ایون فوج فوج تے فوج دے جڑے ہور بنگ نے انہوں سارے انہوں ایک چینلائیز کیتا جاندھا ہے تے سکھاں دے خلاف جو جینوسائیڈ ہویا پولی طرح بقاعدہ ایک یوجناود تا انگلال سارے سسٹم نو چینلائیز کر کے کروا سرکاراں اپ ہی شامل لیں سرکاراں نے آپ ہی کرایا جے کانگرس نے کرایا ہندہ تا بیجے پی دیا سرکاراں آئیانے با چو دی تے انہوں نے کسی نہ کسی دوشی نو تا فڑ دے ایک دن لے کسی دوشی نو فڑ کے ارسٹ بھی نہیں پئی تو اسی دیکھو فارمل ارسٹ بھی نہیں پئی ہے کہ کسی دوشی دی تے اسی سامنے دیا بھی انصاف سو ہون سکھانوں ایتا آئے گا بھی سکھ اپنے تا اور تا ہی جس طرح بھی کوئی انصاف لینڈ دا جڑا یتنا سکھ روائیتاں سارا جڑا اس طرح دا یتنکارن بھی عدالتاں چو کسی انصاف دیا پانو امید نہیں کتی جنی بلکل جی تے کتنا کہ تے جڑا سارا سسٹم ہے یہ سارے چکر بھی دے پیچھ انوالب سے ہی گا چاہے ہو اس ٹائم دے لے کھونڈ جا جو بھی ہے اس طرح دا بات چو پرچار بھی کیتا گیا کہ ساٹھے اپنے سکھ ویر اپنے آپ تے ہی جڑی سوالیا چین لون لگ پئی اپنے صدانتہ نو پ لگ رہا ہے کہ جیڑا جیسٹس جیڑا ڈیلیڈ اس جیسٹس ڈینائیڈ وہ ہو چکے ہیں افتار سنگھ جی شیکھر گپتہ ہونا دا ایک آرٹیکل نومبر انیس سو چراسی بارے لگا ہے کی کہو گے توسی انہا نو انہا دے اس آرٹیکل بارے ہاں جی اتنا شیکھر گپتہ نو اپاں کہہ سا ہے کہ ہندو ان کلائنٹ پتر کر کر دے اپاں اپاں سارے نو پتا بھی کس قسم دے ہو دی بچارتا رائے اور لگا تار کس قسم دیا ہو آئی� انڈین ایکسپریس بچارٹیکل لگیا ہے وہ کہاں دے بھی کتی طریق رہوں میں امریکہ تو جہاج رہیں انڈیا آیا سیاں دی اتنا شیپ لے مرکر نیو اور ٹائم بی چنو نا دی تین کو ہفتی ہیں اپرینٹنسپ شی ایسے جنرلسٹ تے میں پہلی نو کہاں دے اتنا آئے گاں اتنا پہلی نومبر انیس سو چراسی دی پہلی نومبر نو تے جو دلی دا حال سی انہیں اپنی اکھانڈ دیکھے ہیں وہ کہاں دا بہت دردناک حال سی ایک ایک اپا کہہ سکتے ہیں بھی کٹڑ کے سمدے ہندو پترکار نے جڑی یہ ٹپنی کی تیا یہ دا مطلب حالات بہت خراب سی انہا دینا دران انہیں انڈین ایکسپریس چیز سارا لکھیا ہویا انہا دا آرٹیکل چاپیا ہے وہ کہاں دا بھی میں بقائدہ یو جنابات تے انگرناڑ بہت ساریاں پیڑا نو اتھے جس طرح وچر دے دیکھے آ سکھان دا قتلیاں کردے ہیں لٹ مار کردے ہیں تے بہت سارے کانگرسی لیڈر ہیں جڑے س� سارے کانتے فرکے خاص کر کے تا رمضا شاستری دا نا انہا نے خاص کر کے لیا کہاں دے میں ایون نانا باتی کمیشن کوڑ جا کے بھی تا رمضا شاستری بارے جس طرح انہا دسیاں سے بھی میں اپنی اکھانوں دیکھیا ہے کہ پیڑا نو پڑکا ہوں دے ہوئے یا کس طرح انہیں بھی لکھیا بھی ایک دن لئے بھی ارسٹ نہیں پائی تا رمضا شاستری دی وہ اپنی جڑی نارمل موت سی وہ مر کے اس جہان تک اوچ گار گیا پر اس قتل عام دے د دوران بھی کسے بھی قسم دا انہوں انصاف نے ملیا انہیں ہور گلنا کہیا انہیں ایک ہور دلی دا جڑا یوت کانگرس دا لیڈر سی دلی جنر دا او دا نا لکھیا انہیں دی وہ کہندہ بھی او لیڈر مدلکہ ورود کر رہا سی سرکار دے سامنے کھڑا کسے سرکاری افسر دے دفتر دے سامنے کھڑا انہیں نا لکھیا انہوں نا پل لگیا وہ ورود اس گل دا کر رہا سی بھی کیونکہ ملٹری آنڈلا کی سی کہندہ اکدم پہلی شامنوں ملٹری آنڈلا کیسی کہندہ یوت کانگرس دا ہو لیڈر اے برود کر رہا سی بھی ملٹری دے جڑے افسر نے وہ دو میں سکھنے ملٹری دا وڈا افسر سکھا تے جڑا علاقے دا پڑس افسر مین وہ بھی سکھا وہ کہندہ بھی نا دو ہاں سکھا افسران دیا گوائی ہیٹھ جے ملٹری دے پولیس نے اپریٹ کی تا تا ساڈلی کم کرنا اوکھا ہو جگا جدا اس گل نو بروک کر رہا سی بھی سکھا نو اتھوں سکھ افسر بلا لیا گیا اور ایون کے جیڑے پولس انچار جاہے گیسی ہاں جو سارے ہاں نو کر لیا گیا ہاں جی تے ایک ہور انسیڈنٹ ہو لکھ دا کہندہ بھی کہتے میں ہور جدو اگے گیا جا کے اوکے سے علاقے دا نو لکھ دا کہندہ تھے پولیس دا آفیسر بڈا آفیسر بیٹھا سی کورسیڈ آ کے بیٹھا گیا دا تے اوڈے آرے دوڑے پنجاس اٹھ سو جدا پولیس والے کھڑے نے بڑا آرام نا لکھیا کہندہ سامنے ل لوٹ مار ہو رہی ہے آگز نہیں ہو رہی ہے لوگ لوٹ رہے ہیں لوگ کرانوں کہندہ میں انہوں جا کے کہہ بھی مطلب کہ لوٹ مار ہو رہی ہے میں تسی کوئی کام کچھ روکن دا اجدہ نہیں کر رہے کہندہ بڑیاں مسکڑیاں ہس کے ہو کہندہ بھی ساڑھے باشدہ کی کام ہے کہندہ اسی پنجاب بندیاں وہ پانچار سو بندہ تو رہا فردہ سانوں مار دیں گے اسی کہندہ کچھ نہیں کر ساکتے جنہی پولیس آفیسر بیٹھا ہو کہندہ میں اپنی اکھا ناڑ دیکھا تھانے دار آیا جو بھی آفیسر سی کا ڈسکریپشنوں نے لکھی ہے یہ آٹی کا بھی بقائدہ کہندہ رام ناڑ کرسی تے بیٹھا سامنے آگز نہیں ہو رہی ہے کتلوگارت ہو رہی ہے کوٹمار وہ کہندہ بھی ساڑی کوئی اچھا نہیں جنہی کہندہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے کس نہ کسی ٹنگڑ بہتے لوگ افسرانے مڑ کے کرے ابھی باچوں اپنے چھٹیاں پاتنیاں بھی میرے جی مان سکتا عورتے پرشان ہو گیا ہمیں چھٹی تے چلے آگیا ہمیں کر گیا ہمیں کریں گرا ہمیں کریں گیا ہمیں کریں گیا Alison